کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا اس کا ایک خاص مشیر بہت ذہین تھا بادشاہ کو اس پر بہت بروسہ تھا ملکی معاملات میں اکثر وہ اپنے اس مشیر سے مشورہ کرتا تھا اور خمیشہ اس کا مشورہ صحیح ہوتا ایک دن بادشاہ کے دربار سے کچھ قیمتی اشیاء چوری ہو گئی بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ چوری کس نے کی ہے اس نے اپنے مشیر سے پوچھا کہ چور کون ہو سکتا ہے مشیر نے کہا یہ یقینا اندر کے کسی شخص کا کام ہے کیونکہ جہاں قیمتی چیزیں پڑی تھی وہاں باہر کا کوئی شخص نہیں آتا جاتا چیزیں دربار کے اندرونی حصے سے چوری ہوئی ہیں اور دربار میں کئی ملازم ہیں مشیر جانتا تھا کہ صرف ملازم ہی جانتے ہیں کہ گھر میں کیا کیا کہاں پڑا ہے مشیر نے ایک ترکیب سوچی اور اس نے اکلے دن دربار کے سب ملازمین کو بلایا انہیں ایک ہی سائس کی ایک ایک چھڑی دی اور کہا صبح اس کو دربار میں اپنے ساتھ نانا جس نے بچوری کی ہوگی اس کی چھڑی رات کو ایک انچ لمبی ہو جائے گی شام کو سب ملازمین سونے کے لیے اپنے اپنے کمرے میں چلے گا صبح ہوئی تو سب اپنی اپنی چھڑی لے کر دربار پہنچے مشیر نے سب سے چھڑیاں لے لی اور ان پر ساتھ ساتھ ملازمین کے نام لکھتا گیا اب بادشاہ بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا اس نے ساری چھڑیاں ایک ساتھ رکھی اور دیکھا کہ سب چھڑیوں کے سائس برابر ہیں سوائے ایک چھڑی کے اس نے چھڑی پر لکھا نام پڑا اور سب ملازمین کو باہر بیچ دیا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت فلا بندہ چور ہے بادشاہ نے کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہی چور ہے تو مشیر نے بتایا کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ جس نے چوری کی ہوگی اس کی چھڑی ایک انچ لمبی ہو جائے گی تو اصلی چور نے درتے ہوئے ایک انچ چھڑی کاٹ دی سو یہی چور ہے بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ وہ چور کلے کا دربان ہے تو اس نے اسے اندر بلایا اس سے پوچھا کیا واقعی تم نے چوری کی ہے تو دربان مان گیا اور معافی مانگنا شروع ہو گیا اور ساتھ بتایا کہ فلا جگہ چوری شدہ قیمتی چیزیں پڑی ہیں بادشاہ نے دربان کو سزا سنائی اور اسے قیدھانے میں ڈال دیا اور اپنے خاص مشیر کی اقل مندی پر اسے انعام و اکرام سے نوازا عِنگ 때문에